سبسکرائب تو مفتی تاریک آن لائن اور پریس بیل آئیکن فور مور ویڈیوز دیکھئے اس حوالے سے کتبِ احادیث میں روایات تو موجود ہیں کہ ارواہ جو ہیں وہ اپنے گھروں کی طرف لوڑتی ہیں اور گھر والوں سے عیسالِ ثواب کا یا پھر دعاوں کا مطالبہ کرتی ہیں کہ ہمیں عیسالِ ثواب کرو اور اپنی دعاوں میں یاد رکھا کرو اور پھر عیسالِ ثواب کرنا بھی چاہیے کافی سروں لوگ اس بارے میں اپنی مختلف آرار رکھتی ہیں کہ عیسالِ ثواب نہیں کرنا چاہیے یہ ان کی اپنی سوچ ہے مگر عیسالِ ثواب کے حوالے سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار احادیث مبارکہ موجود ہیں اب عیسالِ ثواب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دس دیگیں پکا کر ہی اپنے مرہومین کی روحوں کو عیسال کرو ایسا نہیں ہے بلکہ آپ صورتِ فاتحہ پڑھ لیں صورتِ اخلاص پڑھ لیں یا پھر جو کچھ آپ نے پڑھا ہے تسبیحات ہیں کلمہِ طیبہ کا ورد کیا ہے اوراد و وظائف پڑھے ہیں دروشریف پڑھا ہے اس کا ثواب بھی عیسال کر دیں یا پھر اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں اللہ کے رضا کے خاطر اس کا ثواب بھی آپ عیسال کر سکتے ہیں یعنی کسی غریب کو کھانا کھلا دیا کسی کو کپڑے دے دیئے کسی کا علاج کروا دیا یا کسی کی کوئی اور پریشانی دور کروا دی اب یہ ضروری بلکل بھی نہیں ہے کہ آپ عیسالِ ثواب کے لئے کوئی بہت بڑا احتمام کریں یا اس شب برات میں کوئی بڑا احتمام کر دیں بلکہ اس کا واقصد یہ ہے کہ آپ اپنے مرہومین کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اسی طرح اس رات میں قبرستان جانا بھی سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے اب ادعو شریف میں حدیث مبارکہ موجود حضرتِ امی آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی آنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقی میں تشریف فرما دعائیں مانگ رہے ہیں تو یہ نصف شعبان یعنی کہ پندرمی شعبان کی شب تھی مجھے آتے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آئے آئیشہ یہ وہ بابرکت رات ہے کہ جس رات میں اللہ کریم بنو قلب قبیلہ کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اپنے گناہگار بندوں کی بخشش فرماتا ہے سامین مکرم اس لیے اس رات میں بھی اور اس کے علاوہ بھی ہر وقت اپنے مرہومین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے ان کے دراجات کی بلندی کے لیے دعائیں کرنی چاہیے اور اس سالے سواب بھی کرتے رہنا چاہیے یاد رکھیں ہمارے جو عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ عزیز یہ ہے کہ ان کی مغفرت اور ان کی بلندی دعاجات کے لیے اللہ کے حضور التجائیں کرتے رہنا چاہیے